بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین بڑی خبر اور بریکنگ نیوز کے ساتھ آج کی ویلاگ میں آپ خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے یہ کلیر کر دیا گیا ہے واضح میسیج دے دیا گیا ہے سکندر سلطان راجہ صاحب کو کہ اگر آپ نے مخصوص نجسٹوں کیس کے فیصلے پر ایمپلیمنٹ نہیں کیا تو آپ کے اگینس توہین عدالت کی جو کاروائی ہے وہ ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی جو نشستیں ہیں وہ انہیں مل کر رہیں گی اور اس کے بعد جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ہیزیڈینٹ ہے دوسری طرف حکومت کی جانب سے بھی جو الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی جا رہی ہیں بلکہ اس کا گزرٹیڈ نوٹفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے مطلب یہ ہوا کہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے اس سے اب لاغو کر دیا گیا ہے تو اس طرح سے نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ غیر محصر کر کے اور آپ ایمپلیمنٹ نہ کریں سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر یہ واضح میسیج دے دیا گیا ہے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب اب جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ بھی تحریر کر رہے ہیں کچھ ایکسکلوسیف ڈیٹیلز آپ سطح میں شیئر کروں گا دوسری طرح ناظرین چیف جسٹس قادر فائد عیسیٰ صاحب کی جانب سے بھی یہ کلیئر کیا گیا ہے حکومتی حلقوں کو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو غیر محصر کرنے کے حوالے سے جو اقدام ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوں گے اس کو بھی کچھ تفصیلات ہیں وہ بھی آج کی علاق میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سب سے پہلے تو ناظرین جو بڑی بریکنگ نیوز ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے تفصیلات آپ ساتھ شیئر کرتا ہوں جی نیشنل بینک کے گیارہ ہزار پنشنرز کو پنشن کی ادم ادائیگی کا یہ معاملہ تھا اور اس کیس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے ایک تحریری حکم نامہ سامنے آیا ہے اور اس تحریری حکم نامے میں یہ لکھا گیا ہے کہ انفرادی شخصیات یا اداروں کے پاس عدالتی فیصلے پر عمل درامت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے یعنی کہ کچھ روز قبل جو نوٹ ایک آیا تھا اختلافی نوٹ جسٹس امین الدین خان اور نئی مقتر افغان کی جانب سے جو لکھا گیا تھا جس میں یہ تغیب کی گئی اداروں کو یا آپ اس طرح سے کہیں کہ انڈریکٹل الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ کوئی بھی غیر آئینی فیصلہ جو ہوگا اس کے اوپر وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ امپلیمنٹ کریں اس کے اوپر امپلیمنٹ نہ کیا جائے اور ایک گراؤن فراہم کیا گیا اس کے بعد کافی زیادہ جو رییکشن تھا وہ بھی آیا برحال اب یہ رییکشن دیگر جس کے کسی اور کیسیز کے یہ فیصلے تھے ان میں بھی نظر آ رہا ہے اور اس فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ جو دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انفرادی شخصیاتوں یا ادارے ہوں ان کے پاس کوئی یہ اور چوائس نہیں ہے ماسوہ اس کے کہ عدالتی فیصلے کے اوپر عمل درامت کیا جائے یعنی کہ آپ بے شک گراؤنڈ بناتے رہیں آپ کو پسند ہو یا نا پسند ہو فیصلے کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا ابھی تو ناظرین یہ پنشن سے متعلق ایک فیصلہ جاری کیا گیا ہے اس میں یہ چیزیں لکھتی گئی ہیں تو آپ سوچیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو مخصوص نشیستوں کا فیصلہ تحریر کر رہے ہیں اس فیصلے میں کیا کیا جو چیزیں ہیں وہ آئیں گی اور کیسے سب کی تسلی یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کروائیں گے ذرائع کے مطابق ان کی جانب سے فیصلہ تحریر کرنے کے لیے وہ چیمبر ورک پر بھی چلے گئے ہیں اور چیمبر میں وہ یہ فیصلہ تحریر کریں گے اس کی ڈیٹیل بھی آپ ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اس سے پہلے یہ جو فیصلہ ہے اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کو بتاتا چلوں جی مزید فیصلے میں یہ کہا گیا کہ صدر نیشنل بینک عدالتی فیصلے پر عمل درامت کے لیے ایک سینئر افسر کو فوکل پرسن مقرر کریں فوکل پرسن پنشنرز کی مکمل ادائی کی یقینی بنا کر عمل درامت رپورٹ عدالت میں پیش کریں بلکہ عدالت نے اس کیس میں کیا کیا جی کہ آپ عمل نہیں کر رہے تو باندھ کر رکھ دیا ان کو کہ اب آپ نے ایک ایک چیز جو آپ امپلیمنٹ کریں گے اس کی پھر پوری کی پوری جو رپورٹ ہیں وہ بھی آپ عدالت میں سبمٹ کروائیں گے حکم نام مزید یہ بھی کہا گیا جی کہ جمہوریت میں قانون کی حاکمیت صرف ایک اصول نہیں بلکہ وہ بنیاد ہے جس پر حکمرانی کی قانونی حیثیت ٹکی ہوتی ہے سپریم کورٹ کو بطور اپیکس کورٹ کے آئینی تشریح انصاف کی فراہمی اور آئین پر عمل درامت کا اختیار حاصل ہے سپریم کورٹ کے فیصلے محض سفارشات یا ایڈوائزری نہیں ہوتے یعنی کہ یہ ایک اور جواب ہے اس فیصلے میں دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو فیصلہ دے دیتی ہے وہ کوئی ایڈوائزری یا شفارشات نہیں ہے جو آپ یہ کہیں گے ہم اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتے اور اپنی مزید سے آئینی تشریح کریں کہیں کہ یہ غیر آئینی ہے اور ہم اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتے آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کے اوپر امپلیمنٹ جو ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامت ہر صورت یقینی بنانا ہوگا یہ بھی حکم نامے میں لکھا گیا سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نظر انداز یا عمل درامت میں تاخیر کرنا آئینی دھانچے کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے عدالتی فیصلوں پر عمل درامت کرنا کرٹسی نہیں بلکہ آئین کی منشاہ ہے عدالتی فیصلوں پر عمل درامت عدالتی نظام پر عوامی اعتماد برقرار رکھنے کے مترادف ہے تو یہ جی جسٹس مرسل علی شاہ صاحب کی جانب سے کلیر جو میسیج ہے کلیر جو پیغام ہے وہ دے دیا گیا ہے کہ عدالتی فیصلوں کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہی کرنا ہے اور یہ آئین کی منشاہ ہے اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر زیر سی بات ہے عدالتیں بھی انہوں قانون کے مطابق جو آگے کروائی ہیں وہ بڑھائیں گی اور توہین عدالت کی جو کروائی ہے وہ بھی پھر ہوگی تو یہ جو اختلافی نوٹ ایک جاری کیا گیا تھا اس میں جو ایک یہ ترخیب دی گئی تھی ہو سکتا تھا کہ سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں جس طرح سے شروع سے ہی ان کا موڈ نہیں تھا بلکہ جب یہ مخصوص انشاءوں کا فیصلہ آیا تھا تو الیکشن کمیشن کا یہ آیا تھا موقف کہ ہماری سمجھ سے یہ بالاتار ہے آپ کی سمجھ سے بالاتار ہی ہوگا کیونکہ آپ تو شروع دن سے ہی جس طرح سے بظاہر سہورت کاری کر رہے ہیں اس حکومت جو جاری فارم سنتالیس پنتالیس جو جاری کیا اور یہ جنتخب حکومت آئی تو آپ کی تو سمجھ سے بالاتار ہی جو فیصلہ ہے وہ ہوگا برحال اس کے بعد بہت کچھ ہوا بہت سارا دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی ایون کے پارلیمنٹ میں جو ایکٹ میں ترمیم کی گئی صاف اس ترمیم سے لگ رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو غیر محصر کرنے کے لیے جو ترمیم تھی الیکشن ایکٹ میں وہ کی گئی تاکہ مفسوس رجیسٹیں جو ہے وہ کسی طریقے سے پاکستان تحریکین صاحب کو نہ دی جائیں ان اکتالیس ایم این ایز جو ہیں وہ پاکستان تحریکین صاحب میں شامل نہ ہو جائیں لیکن جسٹس منسلو علی شاہ صاحب کی جانب سے یہ میسیج دے دیا گیا ہے اور بہت واضح انہوں نے اپنے اس تحریری حکم نامے کے اوپر لکھ دیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کے اوپر جو عمل درامت ہے وہ ہر صورت کرنا ہی کرنا ہے اور پھر ناظرین سب سے بڑا چھٹکا جو حکومت کے لیے ہے وہ چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ صاحب ہیں اچانک سے جس طریقے سے کل ایک دم ان کے رویے میں جو تبدیلی آئی جس طریقے سے حکومت کے حوالے سے ان کی جانب سے ایکشن لیا گیا اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے وہ غیر محصل کرنے کے حوالے سے جو چیزیں ان کی جانب سے سامنے آئیں یہ یقینی طور پر حکومت کے لیے جھٹکا ہے اور اس کی ریزن کیا ہے جی نجم سیجل صاحب کا وہ کلپ بھی میں آپ کے ساتھ لاسٹری لاگ میں شیئر کر چکا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ چیف جسٹس قادی فائز صاحب کو ایکسٹنشن تو مل نہیں رہی تو جاتے جاتے پھر انہوں نے بھی تھوڑی سی اپنی جو ساخت ہے وہ بحال کرنی ہے اور ہو سکتا ہے ایک دو جو فیصلے ہیں وہ بھی کوئی مخالفت میں وہ دے دیں تو ایکسٹنشن نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہی ہے جی کہ اپنے ٹائم پر ریٹائر بھی ہو جائیں گے جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہوں گے تو اس لئے ابھی مزید مخالفت کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے تو بہرحال جی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے واضح ایک جو میسیج ہے وہ دے دیا گیا ہے اکتالیس ایم این ایز ہیں ان کا بھی جلد جو نوٹفیکیشن ہے وہ بھی جاری ہو جائے گا دوسری بڑی خبر ناظرین جو آپ سے شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب تئیس اگست تک چیمبر ورک پر چلے گئے ہیں ذرائع کے مطابق چیمبر ورک کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا چھوٹیوں پر جانے کا امکان ہے سپریم کورٹ نے بارہ جولائی کو مخصوص شسوں سے متعلق مختصر فیصلہ کھلی عدالت میں سنایا تھا مخصوص شسوں سے متعلق اکثریتی تفصیلی فیصلہ جاری ہونے سے متعلق آئندہ عدالتی ہفتہ بہت اہم ہے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب آج دس اگست ہے اور آج سے لے کر تئیس تاریخ تک چونکہ کاز رسٹ بھی جاری ہوئی ہے اس کے مطابق بجز بھی بنے ہیں تو ان میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب شامل نہیں ہیں یعنی کہ دو ہفتے نیکس جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیمبر ورک کریں گے اور اس میں جی جو مخصوص شسوں کیس کا فیصلہ ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب تحریر کریں گے چیمبر ورک میں چونکہ اوپن کورٹ میں کوئی ہیرنگ بغیرہ تو نہیں سن رہے ہوں گے تو اس چیمبر ورک میں انہوں نے یہی کرنا ہے کہ ڈیٹیل جو ججمنٹ ہے مخصوص شسوں والی وہ ان کی جانب سے لکھی جانی ہے تو تئیس اگستہ کیے جو ججمنٹ ہے وہ امکان ہے جی کہ وہ لکھی جائے گی اور وہ سامنے بھی آجئے گی پھر اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب چھوٹیوں پر چلے جائیں گے دس سپتمبر تک جو عدالتی سال ہے جو عدالتی چھوٹیاں ہیں وہ رہنی ہے اور پھر اس کے بعد جو کورٹ ہے وہ مکمل ہو جائے گی کیونکہ ابھی بیچ بیچ میں کچھ ججز چھوٹیوں پر ہوتے ہیں کچھ ججز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں بہرحال جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے چھوٹیوں پر جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو تفصیلی فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کا وہ ان کی جانب سے تحریر کر دیا گیا ہے اور نیکس جو ٹو ویکس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے کے حوالے سے جو نیکسٹ ویک کا ایک روستر جاری کیا گیا ہے جو بینچیس تشکیل دیئے گئے ہیں اس کی ریٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی سپریم کورٹ میں بارہ آگست سے شروع ہونے والے عدالتی ہفتے کے لیے اسلاموات ریجسٹار میں دو بینچیس تشکیل دیئے گئے ہیں چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ جسٹس یایا افریدی اور جسٹس نئی مختر افغان پر مشتمل بینچ جو ہے وہ کیسز کی سماعت کرے گا یعنی یہ بینچ ون بنایا گیا اور جسٹس سردار تاریخ مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل جو ہیں ان پر مشتمل دو رکنی بینچ ہوگا جو کہ اڈھاک ججیس ہیں یہ دونوں اور یہ آئندہ ہفتے کی کیسز کی جو سماعت ہے وہ یہ دو بینچیس کی جانب سے کی جائیں گی ایک تین رکنی بینچ ہے اور ایک دو رکنی بینچ ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہی دو بینچیس بیٹھیں گے آئندہ دو ہفتے تک تو برحال جو چھوٹیاں ہیں جب یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد جسٹس ملسور علی جائیں گے اور دس سپٹمبر تک تو برحال ججیس کی جو چھوٹیاں ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی تو یہ ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان سے کچھ اپ ڈیٹس ہی دو مزید اہم ترین خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں جی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کی جانب سے کافی عرصے کے بعد بڑا ایک ایمپورٹنٹ بیان دیا گیا ہے اس بیان کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی عمران خان سیاسی حقیقت ہے تسلیم کیے بغیر ملک میں سیاسی استحقام نہیں آسکتا پچھتر برسوں سے غداری کے سرٹفیکیٹ پانٹے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو غدار غدار کرنا بند ہونا چاہیے محمود اچکزائی جمہوری سوچ رکھنے والے شخص ہیں تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے جو گفتگو ہے کچھ وہ کی گئی ہے اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے عمران خان صاحب ایک سیاسی حقیقت ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب نے تو آج یہ بات کی ہے بہرحال جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں وہ ڈیل جو لینا چاہتے ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کو اب مان بھی رہے ہیں نہ صرف مان رہے ہیں بلکہ اوپن لی وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں رانہ سناؤلہ کے بیانات آپ کے سامنے ہیں یہ وہی رانہ سناؤلہ ہیں جو فتنہ فتنہ کہہ کر عمران خان کو بلایا کرتے تھے اور کہتے تھے جی کہ اس کا خاتمہ کرنا پڑے گا اور یہ کرنا پڑے گا اور وہ کرنا پڑے گا وہی رانہ سناؤلہ ہیں جو اب آ کر یہ بیان دیتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری کوئی میری جو ہے وہ کوئی سیاسی دشمنی نہیں ہے بس ایک اختلاف ہے اور عمران خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں جو ڈیل ہیں وہ دے دیں کیونکہ ان کو بھی اب نظر آ گیا ہے کہ ان کی جو حکومت ہے وہ آج گئی یا کل گئی وہ جو کہتے تھے نا کہ راوی چینی چین لکھ رہا ہے تو راوی کا جو چین ہے وہ اس وقت بے چین ہو چکا ہے اور جو حکومت ہے وہ ڈاگمک ڈول ہو چکی ہے کسی بھی وقت یہ جو حکومت ہوگی یہ گر جائے گی عمران خان صاحب نے دو مہینے کا جو اٹی میٹم ہے وہ دیا ہے برحل جی یہ اس حکومت کی اس وقت حالت ہے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنی جو حکومت ہے اس کو ہم تھوڑا نزید آگے کہ سیٹ لیں عمران خان صاحب سے کوئی جو ڈیل ہے وہ لینے کیونکہ ایک مرد با عمران خان باہر آگئے تو پھر جو ہواوں کا رخ ہے وہ سارے کا سارا عمران خان کی طرف نہ صرف تبدیل ہوگا بلکہ پھر اس کے پاس عمران خان کو پکڑنا بھی ناممکن ہوگا ایک مرد با عمران خان صاحب باہر آگئے تو یہ بھی معلوم ہے طاقتور حلقوں کو کہ پھر دوبارہ جیل میں ڈالنا عمران خان صاحب کو بڑا مشکل ہے عمران خان صاحب کے جو کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں آئینوں قانون کے مطابق ان کو کچھ کیسز میں ریلیف بھی مل رہا ہے لیکن بہت سارے کیسز ہیں عمران خان صاحب کے اوپر اور کسی نہ کسی کیس میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے اٹکی بھی اور گشرا بی بھی انہیں جیل میں رکنا مقصود ہے لیکن زیادہ دیتا کہ یہ جو سلسلہ ہے وہ نہیں چل سکتا علی محمد خان صاحب کی جانب سے بھی ایک بیان دیا گیا اور وہ کہتے ہیں کہ سیم پیش پر زور تب دیا جاتا ہے جب کتاب کے آخری صفحات نزدیک ہوں تو حکومت کے حوالے سے انہوں نے بھی جو پریڈکشن ہے وہ کر دی ہے اس سے پہلے عمران خان صاحب، عصد کیسر صاحب، عمر عیون صاحب دو تین مہینے کا یہ کہہ چکے ہیں کہ دو تین مہینے کے اندر یہ جو حکومت ہے اس میں گر جانا ہے اور کیسے گر جانا ہے یہ اس پر بھی میں روشنی ڈال چکا ہوں کہ چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کی جب ریٹائرمنٹ ہوگی فارم پنتالیس کے جو معاملے ہیں جب کھلیں گے عدالتوں میں ہیں اور ٹریبینلز کو کام ابھی کرنے نہیں دیا جارہا اور چھوٹیاں بھی آگئی ہیں عدالتوں میں تو جیسے ہی ٹریبینلز اوپن ہو جائیں گے اس کے بعد جب آئینوں قانون کے مطابق فارم سنتالیس، فارم سنتالیس کے معاملے کو دیکھا جائے گا تو پاکستان طریقہ صاحب کے پاس جو ثبوت ہیں وہ موجود ہیں ابھی تک دوسری طرف سے جو کوئی فارم پنتالیس ہیں وہ تو سبمیٹ ہی نہیں کروائے گے ان کا خیال تھا جی کہ چیمبر میں اپنی مرضی کے جج لگا کر تو ریلیف جو ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا لیکن جب عدلیہ نے مداخلت کے حوالے سے وہ ڈٹ گئی دباؤ قبول کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا اور آئینوں قانون کے مطابق فیصلے دیئے تو تب ان کو ان کی جو دوڑیں ہیں وہ لگی اور ٹریبیونل سے بھی انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی پھر چیف جسٹس قادی فیصل صاحب کا جو فیصلہ تھا تو برحال جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے آنے سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ عمران خان صاحب کو کوئی بہت بڑا ریلیف دے دیں گے جو آئینوں قانون کے مطابق چیزیں چلنی ہیں اس طرح سے چیزیں چلیں گی فارم پنتالیس کا معاملہ آئینوں قانون کے مطابق عدالتوں میں چلے گا اور چونکہ پاکستان تحقیق انصاف کے پاس ثبوت موجود ہیں یہ ساری نشستیں ان کی ہیں تو ان کو واپس ملیں گی تو اٹومیٹیکلی جو حکومت ہے وہ کس طرح سے قائم رہ سکتی حکومت نے گرنا ہی گرنا ہے ستارہ یا بیس نشستیں نہیں بنتی اس حکومت کی لیکن چنتخیب ہو کر یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو علی محمد خان صاحب جو ہیں ان کی جانب سے بھی یہ میسیج دے دیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جب سیم پیش پر زور دیا جاتا ہے تو جو کتاب ہے اس کا آخری جو صفحہ ہے وہ نزدیک ہوتا ہے شہباز شریف کو بطور وزرعظم جو ہے وہ یہ ججتہ نہیں ہے کہ ماتحت افسر کو کہے کہ ہم ایک پیش پر ہیں آرمی چیف کا عزت اور ذمہ داری والا ہدا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آرمی چیف وزرعظم کو ترقیاتی کاموں سے روکتا ہے یہ علی محمد خان صاحب کی جانب سے کہا گیا انہوں نے مزید یہ کہا ہے جی کہ آٹھ فروری کو ملکی تاریخ کا متنازع ترین الیکشن ہوا حکومت کھلن کھلا تخلین عدالت کر رہی ہے پارلیمنٹ کا کام ملکی اور عوامی مفاد کے لیے قانون سازی کرنا ہوتا ہے نہ کہ کوئی سیاسی جماعت کو سیاسی مفاد کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے چاہے وہ تحریک انصاف ہو یا نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو تو اشارہ کس طرح ہے جی وہ جو الیکشن ایکٹ انہوں نے جاری کیا اور اس الیکشن ایکٹ جاری کرنے کے بعد اور بہت سارے صدارتی آرڈیننس جاری کرنے کے بعد عوام پر بھی یہ بات آیا ہو چکی ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو خود کو بچانے کے لیے اس قسم کے جو قانون سازیاں ہیں پارلیمنٹ میں وہ کرتے ہیں یہ جو قانون سازی ہے یہ اپنے عوام کے لیے کرنی ہوتی ہے اس کی بہتری کے لیے کرنی ہوتی ہے لیکن کیا ہے جی یہ خود کہتے ہیں جی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ پسند نہیں ہے تو ہم نے قانون سازی کر دیتا ہے کہ اس فیصلے کو غیر محصر کیا جا سکے برحال جی سپریم کورٹ کی طرف سے بھی صحاب جو پیغام ہے وہ پہنچ چکا ہے رائے کا اظہار کیجئے گا آج کی ویلوک سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ